جمہو میں پریپیٹ بجلی پرنالی کے خلاف آج ایک جوٹ جمہو پارٹی نے جمہو میں ویروت پردرشن کیا اور جمہو کشمیر اپرا جپال پرشاسن سے گریب لوگوں کے بجلی کے پرانے بلوں کو ماف کرنے کی مانگ کی اس افسر پر ایک جوٹ جمہو پارٹی کی یو آئکائی کے ادھکش آجے سنگھ سینی نے کہا کہ جمہو کشمیر کے اپرا جپال نے کارکرم کے دوران گریب لوگوں کے بجلی بلوں کا بھکتان سرکار دوارہ کیے جانے کی بات کہی ہے آجے سنگھ سینی نے کہا کہ انہیں اپرا جپال کے اس دعوے پر وشواس نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کئی بار ایسے اشواسن دیئے جو کبھی پورے نہیں ہوئے آجے سنگھ سینی نے کہا کہ سرکار اس پر ادھکارک طور پر آدیش جاری کرے اور گریب لوگوں کے پرانے بجلی کے بلوں کو پورا ماف کرے یہ جو جنگ جل رہی ہے یہ جمہو کی جنگ صرف سمارٹ میٹر کے ویرود نہیں ہے یہ جنگ برشتہ چار کے ویرود ہے یہ جنگ اتیا چار انیائے کے خلاف ہے جو جمہو پر لگاتا نرنتر کیا جا رہا ہے جس کو جمہو کا راشتروادی سماج سمیں سمیں پر اپوز کرتا رہا ہے بم بم بولے کی بات ہو نوکریان نہ دینے کی بات ہو لکور مافیا کی بات ہو مائننگ مافیا کی بات ہو ہر جگہ جمہو پر ٹیکس تھوپے گئے ہیں اور جمہو کو سویدہوں کے مادھیم سے ناماتر فائدے ہمیں دیئے گئے ہیں اسی کے ویرود جس طرح سمارٹ میٹر ہم پر تھوپے جا رہے ہیں پریپیڈ میٹر لاکر لوگوں سے بل ہٹے جا رہے ہیں بڑے بڑے بل لوگوں کو تھمائے جا رہے ہیں پر لوگ کرونا کال کے بعد اور آجیو پرشاستن کے کارے کال کے چلتے جمہو کو کسی بھی طرح کی نوکریان نہیں دی گئی روزگار نہیں دیئے گئے ٹوریزم پرٹنس تھل یہاں اپرووڈ نہیں کیے گئے ہم لوگوں کو نوکریان نہ ماتر دی گئی جب ہمارے انکم سورسیز ہی نہیں ہیں آپ نے ہمارے انکم سورسیز بڑھائے نہیں انکریز نہیں کیے جنریٹ نہیں کیے آپ کس مادھیم سے کیا سوچ سے آپ ہم لوگوں پر ٹیکس تھوپ رہے ہیں کبھی پرابٹی ٹیکس کبھی آپ یہ رو ٹیکس کبھی سکریپے ٹیکس اس طرح کے پریپے ٹیکس لاکر آپ لوگوں کو ستا رہے ہیں لوگوں کو حراس کر رہے ہیں لوگوں کو پینک کر رہے ہیں کہ لوگ سوسائیٹ کر لیں دیکھئے جو لوگ ماتر اپنا تین وقت کا گزارہ کرتے ہیں پیٹ پالنے کا وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں ہم یہ بل بکتان کرنے کے لیے دو وقت کا کھانا نہ کھائیں صرف ایک وقت کا کھائیں بچوں کو پرائیوٹ سکول کی جگہ چھوڑ کے سرکاری سکولوں میں ڈالیں کیونکہ ہمیں بجلی کے بکتان کرنے ہیں ڈیمانٹ صاحب طور پر یہی ہے کہ LG کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے LG صاحب نے کل جو آشواسن دیا ہے اس پہ ہم بلکل بھی سہمت نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اوفیشل طریقے سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی جائے